ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل دس ایس ساکشی تھاپور اور آج ہم بات کریں گے ایک کنیجین ہورر فیلم در شرائن کے بارے میں اینلس فیلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 5.5 آٹ اف 10 اور اس فیلم کو ڈائرٹ کیا تھا جان نوٹ نے سو مووی کی سٹارٹنگ میں آڈینس کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی بلی دی جا رہی ہے جس کے ہاتھ پیر باند کر اس سے لٹایا ہوا ہے اور ایک آدمی منتر پڑ رہا ہے جس کے بعد ایک میٹل سے بنا ماسک لائے جاتا ہے اور اس پندے ہوئے آدمی کی موں پر لگایا جاتا ہے پھر ایک ہتوڑے سے اس کے موں پر وار کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور یہ زین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک کپل کو دیکھتے ہیں کارمن جو ایک جنرلسٹ ہے اور مارکس ایک فوٹوگرافر اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ پولینڈ کے ایک کاؤں میں بہت سے عجیب حادثے ہو رہے ہیں جو ٹورس وہاں گھومنے جاتے ہیں وہ سب وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں لاسٹ ٹائم جو ٹورس گائب ہوا تھا اس کا نام ہے ایرک ٹیلر یہ وہی انسان ہے جس کو ہم سب نے مووی کی اسٹارٹک میں دیکھا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے تو وہ مسنگ ہے کارمن اس کیس کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہے اور ایس ار جنرلسٹ وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے باس اسے پمیشن نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کے گائب ہونے میں کیا بڑی بات ہے اس سے اچھا کارمن یہ انویسٹیگیٹ کری کہ ایک کسان کی مدومکھیاں کیوں گائب ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہو سکتا ہے تو اب کارمن اویس تھی بات ہے کہ مدومکھیاں ڈونڈنے تو نہیں جائے گی اتنے انٹرسٹنگ کیس کو چھوڑ کر تو وہ خود ہی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ساتھ سارا کو لے دی ہے جو ایک انٹرن ہے پھر وہ دونوں مل کر ایرک کے گھر جاتے ہیں ایرک کی ماں میسس ٹیلر سے ملنے میسس ٹیلر بہت پریشان تھی ان کے بیٹے کو لے کر انہوں نے پولیس کی مدد بھی لی لیکن وہ لوگ بھی بس اس کیس کو ایک دیپارٹمنٹ سے دوسر دیپارٹمنٹ ہی شفت کرتے رہتے تھے لیکن میسس ٹیلر تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی آخر وہ ایک ماں ہے اور انہیں اپنے بیٹے کی فکر ہے جب باقی لوگوں کی طرح ایرک کا سمان بھی کسی اور جگہ سے ملا تو انہوں نے ترن پولیس کو انفارم کیا تھا لیکن کوئی بھی اسے انویسٹیگیٹ کرنے نہیں آیا یہاں کوئی کلو مل سکتا تھا لیکن وہ لوگ نہیں آئے فی کارمن میسس ٹیلر کی پرمیشن لے کر ایرک کا سمان چک کرنے اوپر جاتی ہے پھر وہاں پر ایرک کی ایک جنرنل ملتی ہے جس میں ایرک کی لاس انٹری البینیا نام کی ایک کاو سے ہے اسے لگتا ہے اس چینل میں اور بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے سارا نیچے میسس ٹیلر کے ساتھ ہی وہ ایک فوٹو میں دیکھتی ہے کہ ایرک کے ہاتھ پر ایک یونک ٹیٹو ہے کارمن کے آ جانے پر وہ لوگ آفیس چلے جاتے ہیں اور اب انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد انہیں کہاں جانا ہے کارمن اس کیس میں اپنے وارفرین مارکس کو شامل کر دی ہے کیونکہ وہ ایک بہت اچھا فوٹوگرافر ہے ریپورٹ بنانے میں یہ ایزی رہے گا اس کے بعد ایک رات کارمن اپنے کمرے میں بیٹھی ایرک کی جنرنل اور باقی لوگوں کی مسنگ ریپورٹس اسٹاری کر رہی تھی تب ہی اس نے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ کھرکی پر جا کر دیکھتی ہے لیکن آواز باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آ رہی ہوتی ہے اور ایرک اس کے بہت پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے اقیلا چھوڑ دو اس کے فیس دیکھ کر کارمن بہت در جاتی ہے کیونکہ اس کے فیس سے بہت کون بہرا تھا اس سے پہلے کی وہ چلاتی سڈلی شیو ریلائسٹ کی وہ سپنا دیکھ رہی تھی نیکس ٹیک کارمن سارا اور مارکس البینیا کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں کارمن ایرک کی جنرل پڑھنے لگتی ہے ایرک نے البینیا کے پاس کھنا فوق دیکھا تھا اور یہیں اس کے لاس اینٹری ہے پھر وہ گاؤں میں پہنچ کر ان لوگ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں انہیں بہار کے لوگوں کا گاؤں میں آنا پسند نہیں ہے نہ ہی وہ لوگ کسی بہار والے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں وہ تینوں سوچتے ہیں شاید ایسا لینگوچ کی وجہ سے ہوگا لیکن وہاں کے سکولز میں انگلیش سکھائی جاتی ہے تو کارمن ایک بچی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کا نام لی جیا ہے کارمن اس سے ایرک کی فوٹو دکھا کر پوچھتی ہے کیا اس نے ایرک کو کہیں دیکھا ہے تب ہی لی جیا اسے کچھ بتانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن تب ہی اس کے پتا ہینڈرک وہاں آ جاتے ہیں اور اسے ڈاٹ کر جانے کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت عدار مک ہے اور ریلیجیس لیڈرز کو راجہ کی طرح بہت سمان دیتے ہیں وہ لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جنگل کے بہت اندر چلے جاتے ہیں اور کچھ دوری پر انہیں ایک کھنا کورا دکھتا ہے جیسا کی ایرک نے لکھا تھا جیسے ہی وہ لوگ اس کورے کی طرف جانے لگتے ہیں گاؤ کے لوگ انہیں مارنے لگتے ہیں ان لوگوں میں ہینڈرک بھی تھا ہینڈرک انگلیش جانتا ہے اور ان لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے مارکس سارا اور کارمن کو لے کر واپس جانے لگتا ہے لیکن کارمن اس فوق کو قریب سے دیکھنے کی ضد کرتی ہے تو وہ لوگ دوسری طرف سے اس جنگل کے اندر جاتے ہیں اور اب ان کی سامنے فوق تھا انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا فوق نہیں دیکھا تھا کارمن اندر جانا چاہتی تھی مگر مارکس اسے روک دیتا ہے اور وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی اسی بیچ سارا اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں بہت ٹائم تک ویٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ کافی دیر تک باہر نہیں آتی تو کارمن اندر چلی جاتی ہے سارا کو ڈھوننے کے لیے جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ گئی ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے اس کے سیوا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے اسے ایک سٹیچو دکھائی دیتا ہے وہ دیکھتی ہے یہ کوئی شیطانی سٹیچو ہے اس کا مو کسی جانور کی طرح ہے اور ہاتھ میں ایک ہرٹ ہے کارمن فوٹوز کلک کرنے لگتی ہے جیسے ہی وہ سائٹ سے کیپچر کرنے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس سٹیچو کا سیٹ بھی اس کی طرف کھون گیا ہے آنکھوں سے کھون بہرہا ہے اور ہاتھوں میں جو ہرٹ ہے وہ زندہ ہو گیا ہے اسے دیکھ کارمن بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اسے لگتا ہے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اسے عجیب عجیب سی آوازیں بھی سنائے دیتی ہیں وہ اس چنگل سے باہر نکل آتی ہے اور تب تک سارا بھی وہاں آ چکی تھی اس کے بعد وہ تینوں واپس جانے لگتے ہیں کچھ دور انہیں لیڈیاں ملتی ہیں اور وہ انہیں ایک فارم تک لے جاتی ہیں اندر ان لوگوں کو ایک پڑن باکس ملتا ہے جو کہ ایک قبر ہے جس میں وہ ٹوریس کو مار کر رکھتے ہیں تب سارا نوٹس کرتی ہے ان بوڈیز میں سے ایک کے ہاتھ پر اور ویسا ہی یونک ٹیٹو ہے جو ایرک کے ہاتھ پر اس میں فوٹو میں دیکھا تھا تو مطلب یہ ایرک کی بوڈی ہے وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہ جاتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ کب لیڈیاں وہاں سے چلی گئی اور مارکس دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ بہار سے لوگ تھا کسی طرح سے مارکس دروازہ کھول لیتا ہے اور جیسے ہی وہ لوگ بہار جاتے ہیں ویلیجرز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان تینوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں ہوش آنے پر وہ لوگ انہیں پھر سے اسی فرم کے پاس لے جاتے ہیں جہاں سارا اور کارمن کو اندل لے جاتے ہیں اور مارکس کو بندوق دکھا کر جنگل کی دوسری طرف لے جاتے ہیں وہ لوگ اسے ایک قبر کھوتنے کیلئے کہتے ہیں لیکن مارکس پراری سے انہیں مار کر بندوق چھیل لیتا ہے اور سارا اور کارمن کو بچانے کی یہ جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی وہی گاؤن پہنایا جاتا ہے اور سارا کو ایک سٹون پر لٹا کر اس کے ہاتھ پر بان دیے جاتے ہیں سارا بہت ڈر چکی تھی اور وہ وہاں موجود لوگوں کے فیس پر اس شیطان کا روپ دیکھنے لگتی ہے اس کے بعد چاکو سے اس کے ہاتھ پر کار دیے جاتے ہیں اور ایرک کی ترامیٹل ماسک لگا کر اسے حتورت سے مار دیتے ہیں سارا وہی مر جاتی ہے اور اب وہ لوگ کارمن کی ساتھ بھی یہی کرنے والے ہیں لیکن اسی وقت مارکس وہاں پہنچ کر کارمن کو بچا لیتا ہے اور اسے کار میں لے کر بھاگنے لگتا ہے اتنا کچھ ہوتا دے کارمن کی نروز بلیک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ وومیٹنگ کرنے لگتی ہے کارمن بہت ڈری ہوئی تھی اسے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں کارمن اور مارکس آگے بڑھنے لگتے ہیں کچھ دور جانے پر انہیں ایک گھر کے باہر چک کھڑا دکھائی دیتا ہے وہ دونوں اس گھر کے اندر جاتے ہیں چکی چابی دھونے لیکن اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کارمن کو دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں وہ لوگ مارکس سے کہتے ہیں کہ کارمن اب ایک شیطان بن چکی ہے کیونکہ اس نے وہ اس چچو دیکھ لیا ہے لیکن مارکس ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا وہ بندوق دکھا کر ان سے چکی چابی چھین لیتا ہے اور ان لوگوں کو چیئر پرس سے بان دیتا ہے کارمن بھی وہیں کھڑی تھی لیکن اسے بہت عجیب فیر ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے آس پاس سب کو چھل رہا ہے اسے کئی طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے کمرے میں موجود سبھی لوگ ایک ایک کر کے شیطانی روپ لے رہے تھے اور ساتھ میں مارکس تھی سبھی ملکے اس کی طرف آنے لگتے ہیں تو کارمن خود کو بچانے کے لیے دوسری روم میں جا کر دروازہ لوگ کر لیتی ہے لیکن وہاں بھی اس کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں تو کمرے میں سب کچھ نارمل ہے شیطان کسی اور میں نہیں بلکہ کارمن کے اندر ہے وہ دیرے دیرے پوری طرح سے پوسیسٹ ہو جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے اس کے چلانے کی آواز سے مارکس کمرے میں جاتا ہے لیکن تب تک کارمن لیونگ روم میں جا چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا کمرے کے اندر ہی مارکس کو اس پریوار کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے کچھ سمیں بعد جب دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے تو لیونگ روم میں جانے پر مارکس کو اس فیملی کی دیڈ باڈیز ملتی ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے مارکس سمجھنے کی کوشش کر ہی رات تھا لیکن تب ہی اچانک کارمن مارکس پر حملہ کر دیتی ہے وہ اسے مارنے ہی والی تھی لیکن تب ہی گاؤ والے اس کھل میں پہنچ جاتے ہیں اور مارکس کو سیف کر لیتے ہیں وہ لوگ ہالی وارچر اور پریئر کی مدد سے اس ٹیویل کو کنچول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کارمن اس کام میں کافی سارے ویلیجرز کو مار ڈالتی ہے ہینرک ایک میٹل ماسک کارمن کی فیس پر لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ شیطان بہت شکتشالی ہے اور اب تک مارکس کو سب کو سمجھ آ چکا تھا اصل میں یہ گاؤ والے کوئی میچک پرفارم نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی وہ کسی کی بلی دے رہے تھے وہ لوگ تو صرف اس شیطان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مارکس یہ بھی سمجھ چکا ہے کہ کارمن اب ایک شیطان بن چکی ہے اور اگر سارا زندہ ہوتی تو وہ بھی ایک شیطان ہی بن گئی ہوتی اور اس لیے سارا کو مارنا ضروری تھا اور اب کارمن کو بھی مارنا بہت ضروری ہے تو مارکس ہینڈی کی مدد کرتا ہے جیسے تیسے وہ لوگ کارمن کو کنچول کرتے ہیں اور اسی پروسس سے میٹل ماسک لگا کر وہ لوگ کارمن کو مار دیتے ہیں اٹ لاسٹ مارکس کو اس فوق اور اس شیطانی سٹیچو کے بارے میں پتا چلتا ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ پسسٹ ہو جاتا ہے فزیکلی ویک ہو جاتا ہے وومیٹنگ کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی چاروں طرف شیطان دکھنے لگتا ہے لیکن اصل میں شیطان اس کے اندر ہوتا ہے جو ٹورس وہاں پر آتے ہیں وہ انجانے میں اس سٹیچو کو دیکھ لیتے ہیں اور ان گاؤں والوں کو مجبوری میں انہیں ماننا پڑتا ہے مارکس ابھی بھی سیف ہے کیونکہ اس نے وہ اس سٹیچو نہیں دیکھا تھا وہ اس سٹیچو بہت سالوں سے یہاں پر ہے اور اسے یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس جانا بھی منع ہے تو ان گاؤں والوں کے پاس شیطانی حملہ روپنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہاتھ پیر کاٹ کر اس مکھوٹے سے پوسیس انسان کو مار ڈالنا نہیں تو وہ شیطان سارے گاؤں والوں کو مار ڈالے گا اور لاسٹ میں مارکس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ واپس چل جاتا ہے اور اس سٹیچو پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسے سو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسے پوسیسی موسیقی